ان کا کہنا تھا کہ جب سے شادی ہوئی ہے ہجاب ایک بار بھی میکن نہیں آئی میں دو باتیں سوچ ہی تھی کہ شادی کے بعد تمہارے اچھے اخلاق دیکھ کر میرے گھر والوں پہ بھی کچھ فرق پڑے گا اور وہ کچھ بہتر ہو جائیں تو پھر تو ان میں سے ایک بات تو ہو گئی ہے پر دوسری نہیں ہو سم نے تو ان کو اچھے اخلاق دکھا دیئے بہت اچھا بڑھتا ہوگی ان کے ساتھ پر وہ لوگ صدرنے والے نہیں مجھے بھی ایک بات کرنے ہیں آپ سے دیکھو اگر تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو نا تو مت کرو اپیرے سے ہی وہ شرمندہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے اببو نے بتایا کہ میرے اببو ان کے پاس آئے فی اور وہ آپ پر ایف آئی آئر کٹوانا چاہا رہی تمہارے اببو ہاں امی سے بھی بات ہوئی تھی امی بھی بتائیں تھی کہ اببو بہت زیادہ غصے میں ان کا کہنا تھا کہ جب سے شادی ہوئی ہے ہجاب ایک بار بھی مہکے نہیں آئی آئے تو صحیح کہہ رہے تھے تم گئی بھی نہیں آپ کو پتا ہے نا وہ چوتھی کی رسم ہوتی ہے اور بھی کچھ رسمیں ہوتی ہیں اس لیے چوتھی کی بات کر رہی ہیں آدھو علیمہ نہیں ہو رہا ہارو آپ کو پتا ہے کل آپ کی اببو نے کیا کہا آپ کی اببو نے کہا کہ تلاک لوں اور جاؤ یہاں سے ہاں وہ تو میری شعب پہ ہی پہنچ گئے تھے ہم اس سے کہہ رہے ہیں دے ہجاب کو تلاک تو پھر آپ نے کیا کہاں مینے میں نے کہا دیا ان کو آئی مر گئے تلاک دینے والے بھی اور دلوانے والے بھی ہارو آئی مر گئے آئی مر گئے آئی مر گئے آئی مر گئے